یہ یہودیوں کا طریقہ ہے میرے دوستو عیسائیوں کا طریقہ ہے کپڑے آگ پہننا تھا پیل لیا اگر نئے سال کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کپڑے پہنتا ہے تو اس کا کفن پل ہو جائے گا کل اگر کوئی آدمی نئے سال کی وجہ سے اچھا کھانا پکا کر کھاتا ہے تو ایک ایک دانا اس کے لئے لانت بھوجے گا اگر کوئی آدمی کل نئے سال کی وجہ سے آزاز زندگی گزارتا ہے تو اس کی آزادی اس کے لیے لانت کرے گی اپنے بچوں کو اسکول کو چھٹی حیث اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر کنٹرول کر کے رکھو اپنے فون کو ہاف کر کے رکھو اگر کسی کا میسج آزا ہے تو فارم ڈیلائٹ کرو میسج بھیج رہے والے کے لیے یا تو ہدایت کی دعا کرو یا تو اسے بتوا کر دو کہ اللہ سے غارب کرے جس نے ایمان کو مٹانے کے لیے ہپی نیئر کیا حضرت عمر فاروق نے اسلامی نئے سال کی ابتداء فرمائی محرم الحرام مسلمانوں کے لیے اسلام کا پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کی پہلی تاریخ اسلام ہوں کہ مسلمانوں کے پہلی تاریخ ہوتی ہے صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں سب وہ سال سے محرم کی پہلی تاریخ آتی تھی لیکن کسی صحابی نے کسی صحابی کو نئے سال کی مبارک بات اسلامی مہینے کی نہیں دی ہے تو مسلمان کو کہا اس بات کی اجازت ملے گی کہ عیسائیوں کی پہلی تاریخ کو مبارک بات پیش کرے نہیں جائز نہیں ہے اس بات کو پہلاؤ اپنے مسج کو ایسے پہنچاؤ کہ جنوری کی پہلی تاریخ کو ہپی نیئر کا جملہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ کو مٹا سکتا ہے ہپی نیئر کا جملہ تمہارے ایمان اور اسلام کو مٹا سکتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو انگریزی تحزیب پر مبارک بات پیش نہیں کرے گا اور ایسے مسج بھی نہیں دے گا ایسے مسج کو اپنے فون پر بھی نہیں رکھے گا دینے والے کو دعا دے گا اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ آج نئے کپڑے پہننا آج اچھا کھانا آج مبارک بات پیش کرنا یہ ہمارا ہرگز ہرگز طریقہ نہیں ہے میرے دوستو ان لوگوں کے طریقے ان کو مبارک ہے لیکن ہم کو کیا مبارک ہمارے آقا کا طریقہ مبارک بولو انشاءاللہ عمل کریں گے دوست احواب کو اس بات کو پھولاؤ کیونکہ اس جمعہ کی قیسط آنے کے لئے ہو سکتا ہے کہ آئین نہ جمعہ ہو جائے آپ اپنے فون سے دوسرے دوست احواب کو بتاؤ کہ ہپی نیور کا مسج دینا سقط حرام ہے حرام ہے حرام موسیقی